بابِ آلِ محمد سارے ساہبان سے موذبانہ دلتماس ہے جمل کے ایک رفعہ سورت ام القتاب سورت شافی سورت قافی سورت قرآن العظیم سورت مبارکہ سبا مسانی سورت شفا سورت الدعاء سورت الفرقان یہ قرآن مجید کی ایک سو چودہ سورتوں میں سے واحد ایسا منفرد سورہ ہے جس کے بیس نام تفاصیر میں درست کی یہ سورت اور اسی کو سورت ام القتاب کہا گیا ہے سورت الفاتحہ کہا گیا ہے سورت الحمد کہا گیا ہے اور یہ ایک سو چودہ سورتوں میں سے واحد سورت ہے جو دو دفعہ نازم ایک دفعہ اس سورت کا نزول مکہ میں ہوا ہے اور ایک دفعہ یہ سورت مدینہ میں لیکن ان دو شان نزول سے پہلے ایک ہسنی نے خطبہ جنابِ نکاحِ محمدِ مصطفیٰ کے لیے اسی سورت کو بسم اللہ سے لے کر وَلَضْوَالِينَ تَقْ جس عظیم الشان اور عظیم المرتبت ذاتِ اقدس نے اس سورت کے نزول سے پہلے اس سورت کو تلاوت کیا ہے وہ آپ کے اور میرے مولا امیر المومنین کے باپاِ گرامی سکارِ حضرتِ عمران علیہ السلام نے خطبہِ عقدِ رسالت اللہ کے طور پہ اس سورت کو نازل ہونے سے پہلے تلاوت کیا ہے اور ایک دفعہ سورت الفاتحہ ہنجمنِ جعفریہ گینٹ کے جملہ عراقین، اُبْدِ داران اور بیلجیم کے سادات و مومنین جو اس دارِ فانی سے ملک کے ولایت کی طرف نون تکل ہو چکے ہیں ان کی بخشش کے لیے بلندی درجات کے لیے اور ان کی قبروں کی نورانیت کے لیے ایک دفعہ سورت الفاتحہ اور تین دفعہ سورت مبارکہ الاخلاص اس کے لیے پیغمبر فرماتے ہیں یا علی آپ کی مجھ سے وہ نسبت ہے جو اللہ رب العزت نے سورت کل ہو اللہ کی قرآن مجید میں بتایا اللہ اللہ سورت مبارکہ کل ہو اللہ شریف یہ تلاوت فرما کہ آپ نے اپنے مرحومین کو حدیعہ کریں اور آج صبحوں میں میرے بڑے بھائی جو ہیں ان کا بھی بھی بھائی کے بڑے انتقال ہوا ہے ان کے لیے بھی میری اور اعتماد سے انہی سواب میں شاہلی مرمی سویلائے آمان 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 محمد وآل محمد کو لائے کے عزت و شروعات سمجھ کے واجب انداز میں شروعات حصوم سے ایک اور فرمان سمات فرمالیں پھر میں بسم اللہ تو متوجہ ہے جناب کی ارفعو اشواتکم علینا بالصلاة لئنہا طہارتاً و تذکیتاً لئن پوشکم میرے مولا فرماتے ہیں کہ جب بھی ہم پہ اور ہماری جد پہ سلوات پڑھو تو بلند آواز میں سلوات دلاوت کیا کرو کیوں لئنہا طہارتاً یہ آپ کے بدن کو پاک کرتی دوسری گرنٹی جو امام نے درود کی دلاوت میں دی ہے وہ یہ ہے کہ میرے مولا فرماتے ہیں کہ آپ کے جسموں کو وہ تقوی اور روحانیت یہ سلوات ادا کرتی ہے جس تقوی کے تلبگار تمہارے وقت کے امام مل کے بلند آواز میں سلوات اللہم صلی اللہم محمد پارے محمد اجازت ہے بسم اللہ بسم کریں اپنے باروے مولا کی زیارت کی نیت سے بھی ایک دفعہ سارے خیالات سے بے نیاز ہو کے درود پاک ایسا پڑھیں کہ اس کی آواز آکھ کے باروے مولا تک پہنچ جائے اللہ صلی اللہ محمد محمد حسینیت حسینیت یزیدیت مردوان نارہ حیدری حیدری اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ قفا وعلا عباده اللذین استفاو آلہ نجبا وعلا اصحاب شرفاو سبحان اللہ اللہ تمہیں یافی سماوات الگلاب اسم الاحمد والارضین سفلا بے ابلکاس سم محمد مصطفی بلند صلوان محمد محمد صلوان محمد 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 اللہ زی ہوا زی نت المسجد والممبر محمد 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 لَنَكُ اللَّهِ عَلَىٰ عَدَائِهِمْ مَجْمَعِنْ مِنْ يَوْمِ عَدَوَتِهِمْ لَا قِيَامِ يَوْمِ تِي اما بعدو فقد کال اللہ تبارک و تعالی فی کلامِ حِلْمَتِي والفرقانِ حِمِيد وَقَوْلُهُ الْحَاقِ بسم اللہ الرحمن الرحیم مرج البحرین یلتک یان بینہما برزا خلا یبغیان وَيَخْرُجُو مِنْهُ مَلُوْلُوْو سبحان اللہ وَلَمْ مَرْجَانُ خَابِ اَيَّ عَلَىٰ اِرَبِّكُمْ مَا تُقَذِبَانَ اَوْلَاخِرْ مِلْكِ سَلْوَاتِ مَا شَعَاللہ مَا شَعَاللہ مَا شَعَاللہ مَا شَعَاللہ دی عزت دی قدر میں مجلس کی ابتدا میں تنقلمات اظہارِ فِي شَكُّر کے لیے اپنی شریک ذمہ داری سمجلس ملت ذلکار موسیٰ سمجلس ملت کے عظیم سر پرست لوگوں میں سے آپ کی شخصیت صاحبِ اقوال اور بلجیم بلکہ پورے یورپ میں آپ کا نام مکتبِ پہلِ بید صلی اللہ علیہ وسلم ماشاءاللہ خدمات کے حوالے سے ایک رخشندہ صدارے سے کھانے ماشاءاللہ اللہ انہوں سے احتقاملہ اور زندگی جنابِ خضر علیہ السلام کی طولِ عمرہ کا صدقہ قائمِ آلِ محمد کی طوید زندگانی کا صدقہ مالک ان کی خدمات کا شایع مرسل پہ خاص اور بلجیم اور پورے یورپ میں مالک تادر شلام صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم جابر عباس شاہب اور علمن اور باقی افراد سبید کو اس حق اور ملک جوان عزیز جسم عباس ملک 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 خصوص شیدت سورہ قرآن مجید محمد اہلِ بیت محمد علیہ السلام کی عزت اور عظمت کا بے اے لا رید قصیدہ سورہ سورہ ملک ملک بے اے بسم اللہ اللہ بہترین انداز میں اظہار کتابت اور اپنی علمی خروش و جذبے کے ساتھ خوبصورت انداز میں مجیس پڑی ہے چندیز ضرورت نہیں تھی لیکن بہارحال کیونکہ آئے ہوئے ہیں تو تھوڑی سی حاضری جو ہے بسم اللہ اللہ ہو جائے تھوڑا تیارت کا موقع ملہ ہے تو چند باتیں جو عظمت حال محمد کی ہے وہ پیش کرنے کی پشش کرنے جو میں نے آیت آپ کی خدمت میں تلاوت کی ہے اس کا سادہ سا ترجمہ پیش کر کے میں اپنی ادارشاہ کو آگے بڑھانے لگا اللہ رب العزت ارشاد ختماتے ہیں کہ ہم نے دو دریاؤں کو ملایا ہے مارا جل بہرین دو دریاؤں کو ہم نے ملا دیا ہے یل تقیان کی ملاقات کروا دیا وَيْنَهُمَا بَرْزَخُ اللَّهُ يَبْغِيَان ان دو دریاؤں کے درمیان اللہ رب العزت نے ایک حد فاصل رکھی ہے ایک برزخ رکھا ہے ایک ہجاب رکھا ہے ایک پردہ رکھا ہے ایک ایسی عظمت کو درمیان میں شامل کیا ہے کہ جو دونوں دریاؤں کو ایک دوسرے سے تجاوز کرنے سے رکھ دی اور علماء نے کہا ہے کہ یہ جو دو دریاؤں کو اللہ نے ملایا ہے ایک دریاؤں کا نام دریائے امامت ہے اور دوسرا دریاء دریائے اسمت ہے اور جو پردہ ان دونوں کے درمیان اللہ نے بطور برزخ کے آویزان کیا ہے کہ نہ امامت اسمت سے بڑھے نہ اسمت امامت پہ بڑھے اس پردے کا نام نبوت اور رسالت ہے یعنی جناب رسول اللہ کی ذاتِ اقدس کو اللہ نے ان دونوں دریاؤں کے درمیان حد ممتاز رکھا ہے امامت اپنے مقام پہ رہے توجہ چاہوں گا اسمت اپنے مقام پہ رہے تو یہ ہجاب دونوں کے درمیان جو اللہ کی طرف سے قائم ہوا ہے اس ہجاب کو ہجاب نبوت اور رسالت سباہ شاہ آگے ہے کہ وہ یخرجو جب یہ دو دریاؤں ملے ہیں تو وہ یخرجو منہم اللہ لعو والمرجان اللہ کہہ رہا ہے کہ ان دو دریاؤں کے ملنے پہ جو سمر ظاہر ہوا ہے ایک پھال کا نام حسن ہے دوسرے کا نام حسین پھر کہا کہ فابعی ہے اعلیٰ رب امامی کا زبان تم ہماری کس نعمت کو چھوٹا ہے یہ نعمتِ عزمہ ہے نبوت نعمتِ عزمہ ہے امامت نعمتِ عزمہ ہے عصمت نعمتِ عزمہ ہے حتی حسنین کی شکل میں یہ دونوں شہزادگانِ حسن و حسین کو اللہ نے نعمتِ پروتگار سے موصوم کیا ہے یعنی خجور ہو سیب ہو انگور ہو قسم کے پھال ہو وہ آپ کی نزا ہے نعمت اللہ نے آلِ محمد کی چودہ شکلوں کو کرا دیتا ہے حضرؑ 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 یہ ہے پروتگارِ عالم کی نعمتِ عزمہ ہے اور پھر کتنی عزت بیان کی ہے کتنی عزمت سے نوازہ ہے اس گر کو خدا کی قسم میں نے کوئی گھرانہ کائنات میں ایسا نہیں دیکھا ہے کہ جس گھرانے کے چھوٹے فرد سے لے کر بسرگ تک اللہ نے اس کے ہر ہر فرد کو دائرہِ صدبات میں کرا گیا محصوم سے پوچھا گیا اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا محصوم سے پوچھا گیا مولا آپ کے گھرانے کا تار آپ نعمتِ عزمہ ہیں آپ نعمتِ قبرہِ پروردگار ہیں مولا آپ کی عزت عزمت پہ قرآنِ مجید میں سب سے بڑی دلیل کیا ہے جس پہ خود چودہ ناز توجہ ہے میری طرح میرے مولا علی خطیبِ ممبرِ سلونی وارثِ اتبعِ حالونی حلالِ مشکلات امیرِ ممکنات اسد اللہِ غالب غالبِ اللہِ غالب امیرِ مومنین امامِ المتقین علی ابنِ عبی طالب نے سر فخر سے بلند کر کے فرمایا یہ سب سے بڑی دلیل ہماری عزمت اور عزت پہ قرآن میں نازل ہوئے وہ آئے اللہِ عزمت اللہِ غالبِ حالبت یہ بڑی دلیل یا هماری عزمت مولا تھوڑی سیاہ وِضاحت امیر المومنین مسکرات ہوئے فرمانے لگے اے لوگو عصمتِ قبرہِ محمد و آلِ محمد کی قرآنِ مجید میں سب سے بڑی دلیل آئے سلوات ہیں مولا تھوڑی سی وضاعتورہ میں سرکار نے فرمایا کہ ہم کسی لمحے توجہ چھوڑا میں زیادہ زحمت نہیں کروں گا تھوڑی سی توجہ ہو جائے سرید و ساجدین کے چند جملے پڑھنے ہیں اس کے بعد مسائل کہا کہ کوئی لمحہ ہماری زندگی کا ایسا نہیں گزرتا جس لمحے میں ہم نگاہِ کرمِ توحید سے خوچر ہو دیو کہا یہی ہماری عصمتِ قبرہ کی سب سے بڑی دلیل ہے کہ ایک لمحے کے لئے بھی ہم خالق کی نگاہِ کرم سے اہجل نہیں جاتے وہ جب سے ہے کوئی زیادہ آپ کو زحمت نہیں دیلی بہت تھوڑی سی توجہ کر لیں کہ کوئی لمحہ ایسا نہیں کہ ہم نگاہِ کرمِ پرورتگار سے اہجل ہو ہر لمحے اس کا کرم ہماری چودہ زواد پر جاری و ساری ہے جب سے اللہ ہے تب سے ہم اس کی نگاہِ کرمِ موت ماشاءاللہ ماشاءاللہ عصمتِ قبرِ عالموں کو سب سے بڑی دلیل ہے اور میں عرض کرتا چلوں کہ جب نبیوں کو عصمت سے نوازا تو کہا کہ اپنی عصمت کی حفاظت حاضر تم خود کروگے یہ بہت بڑی عصمت ہے بہت بڑی عصت ہے اتنی عصت اتنی عصمت اتنی بلدی اتنی شان اتنا مرتبہ اتنا بقام ایسی منزلت اللہ رب العزت نے ایسا درجہ دیا نبیوں کو عصمت دینے سے پہلے کہا کہ اس کی حفاظت خود کروگے تو عصمت قائم رہے گی لیکن جب ان چودہ کی عصمت کا ذکر کیا تو کہا عصمت دے رہا ہوں محافظت بھی خود کروگا کہا کہ تمہاری عصمت کی رکھوالی اور حفاظت بھی میرے ذمہی تلیل دینے نبیوں کی عصمت دینے کے بعد ترک اولا بلکار شاہ بہت سارے نبیوں سے سرزل ہوئے سغائے قبائے انبیاء سے دور پاک و پاکی سے انبیاء محسومن الخط جس طرح الامام ہو امام ولو کانا سبیہ امام امام ہے چاہے وہ دنیا سے پہلے ہو تب ہی امام ہے عالم ملکموت سے اس کا رشتہ موجود ہے لیکن وہ امام ہے عالم شہود عالم زہور میں آنے کے بعد بھی امام ہے اور پھر شہادت کے رتبے پہ فائد ہونے کے بعد بھی رسول اللہ فرماتے خبردار ہمیں اپنے جیسا نہ کہنا ہماری ارواح قبر میں جانے سے پہلے دوبارہ خالق ملک کا دوبارہ خالق ملک کا یہ ہے مقام اسمہ کے والد محمد بہت سارے نبیوں سے ترک اولہ جناب آدم سے جناب ادریس سے جناب ایونس سے جناب ایوسف سے محسون سے پوچھا گیا مولا ترک اولہ کہا وہ چیز جو شایان شان نہ ہو اور سرزاد ہو یعنی نبیوں کے لیے ترکِ اولا کا وقوب ازیر ہونا بہتر نہ تھا اس وقت قائم ہے مناگار نہیں ہے لیکن اللہ نے کہا تھا کہ اچھا ہوتا اگر آپ سے میں صرف عصمتِ آلِ محمد اور انبیاء کی عصمت کا تھوڑا سا امتیازی پہلو بیان کر کے آگے گزر رہا ہوں سلوات پڑھنے محمد وآلہ کہ آپ سے یہ عمل سرزاد نہ ہوتا اب میں آپ نے بختب کی عظمت کا وہ جملہ زرفکار بھائی سنانے لگا ہوں ایک بستی سے آپ کے مکتب کی دو طالب بھلا گئے گزر رہے ہیں اور مکتبِ اہلِ بیت کا ایک عظیم استاد معلم ہے بیسے آلِ محمد ہے اب وہ دونوں بھائی ہیں جن کا میں تذکرہ کرنے لگا ہوں ایک کا نام زرفکار موسیقی صاحب سید مرتضی علم الحودہ یعنی یہ وہ محقق کے آلِ محمد ہیں تھوڑی سی ہسٹری کا ایک جملہ یہ وہ اہلِ بیت کے دروازے کے وہ بلند بینارِ نور ہیں جنہوں نے مذہبِ اہلِ بیت کی سب سے بڑی اور سب سے پہلی ہے مناظرے کی کتاب لکھی ہے یہ وہ ہیں سید مرتضی علم اور سید رزی نیجل بلاغہ مشہور و محروف ہے جنابِ امیر المومنین کا کلام جنہوں نے جمع دونوں بھائی ہیں طالب علم ہیں ایک معلم جو ہے وہ درسِ آلِ محمد کی صیرت بیان کر رہے ہیں مجلس ہو رہی ہے یہ دونوں سیدین آکے مجلس میں بیٹھے گئے ہیں وارد ہوا افہوراں چونکہ پڑھنے والا بھی ولی تھا اور آنے والے بھی قطبے کی بلند ترین منظر پہ فائز دے موضوع نہیں بھولا اسمتِ آلِ محمد کی منظرت بتا اسمتِ انبیاء کے ساتھ ممتاز پہلو کونسا ہے کہا کہ آپ میں کون ہے جس کی پوری زندگی کی نمازِ واجب قضاء نہ ہوئے ہیں میں توجہ چاہتا ہوں کہ یہاں نکتے تک لے آئے ہوں یہ تاکہ پتہ چلے کہ اللہ نے اس گھر پہ انعام کیسے اور عزمتیں کیسے نوازہ کیسے ہے اس گھر کو اس خاندان کو ان چودہ کو کیسے عزت دیا کیسا مقام دیا کیسا رتبہ دیا کہا کوئی ہے آپ میں سے جس کی نمازِ واجب قضاء نہ ہوئے ہیں اب پورا مجموع حضرینِ مجلس چھوپ ہے جیسے کہ آپ چھوپ ہیں ایک سرواد پہلے ہیں محمد پہلے ہیں بہت اچھا سن رہے ہیں میری توقع سے آپ زیادہ سنوے ہیں لیکن چونکہ بڑا طویل ہتاپ تھا تو پھر بھی آپ نے اس محبت سے اور اس اظہارِ ایک تشکر میں سنا ہے واقعا قابل داد ہے تو میں عرض کر رہا تھا کہ مجموع پورا خاموش ہے اور دونوں بھائیوں تھی کہا کبلہ ہماری کوئی واجب نماز کر دا کہا بہت کہا مجموع میں کوئی ہے جس کی نافرہ کر دا بہتر جب چاہتا ہوں آپ پہ مجھے پورا یقین محمد والے محمد والے کبھی بے نماز نہیں توجہ چاہوں گا خدا کی قسم آج یہ خود آباد جو ہیں اس نگر پہ چل پڑے ہیں کہ نماز کا ماتن سے ماتن کا نماز سے کوئی نہیں یہ ہمارے مکتب کی شنافت نہیں ہیں واپس ان اس شنافت کی طرف ہمیں آنا ہوگا جس کی تعلیم اور ترقیب اور تدریس ہمیں اہل بیت خدا کی قسم ماتنی ہی سب سے بڑا نمازی ہے اور نمازی ہی سب سے بڑا مولا کا ماتن کوئی جدائی جو جدائی ڈالے اس کو کہو کہ تم جدائی ہمارا مکتب یہ اجازت نہیں کہا کون ہے جو تم میں سے ناقلہ نماز جس کی دونوں بھائی اٹھے ہیں مجمع خواب کہا بیت کہا کون ہے آپ میں سے جس کی نمازیں تحجت قزار یہ مکتب اہل بیت کی شرف ہے لیکن پڑے نہیں ٹائم نہیں ہوتا کیونکہ محرم کی مجال اس جو ہے حاضرین مجل وہ ایک خاص موضوع پہ چلے وہ اس میں آپ کو فضائی پڑنا ہے مسائی پڑنا ہے اگر تھوڑا سبھی آپ دائیں بائیں ہوں گے تو مجمع خاموش ہو جاتا ہے کہتے ہیں مولانا یہ تو پورا سال سنتے ہیں لیکن کچھ بتانا تو بتایا تو جائے کچھ پڑا تو جائے کچھ کہا تو جائے کب کہیں بچہ موقع ملے کچھ کہہ دیں مفہوم شہادت توجہ چاہوں گا ماشاءاللہ اگلے پچھلے سائے سہبان میں مفہوم شہادت کو بھولاتے کیوں ہوں توجہ چاہوں گا جو بات نہ بنتی ہو وہ بناتی ہو کہیں تھوڑے سا جا کے جب مقصد شمدیل سے کچھ خاص نہیں پھر مجلس شمدیل میں آگے ہیں مفہوم شہادت ہے اس کو یاد رکھنا ہے تحجر جو ہے یہ مومن کو ملاج بکستی ہے یہ اللہ سے لگا کر سبب بنتی ہے یہ آپ کو عرفان کی منزلیں تہہ کروا آپ کا چیرہ نورانی ہو جاتا ہے آپ کے چیرے کی رنگت نکھتیا جاتی ہے حسنا توجہ ہے بھئی جو بات محصوم کہہ رہے ہوں مازاللہ اس میں تو کوئی نائب ہے نظر ہے وہ تو یقین کی منزل پہ ہے اس لیے نماز تحجر ستر لوگ مدرم ستر امام کی خدمت میں آئے ستر قسم کے شوالات کیے کسی نے کہا بیٹا نہیں ہے کسی نے کہا روزی نہیں ہے کسی نے کہا روزگار نہیں ہے کسی نے کہا مولا بیٹا بیمار ہے کسی نے کہا مولا بیٹا بیمار نہیں ہے قید میں ہے کسی نے کہا مولا بیٹا معذور ہے کسی نے کہا آنکھیں نہیں ہیں کسی نے کہا بینائی نہیں ہے تو ستر قسم کے سوالیں آئے اور سب کے سوالات مختلف تھے امام کا جواب ایک تھا نماز سبھڑا اس مکتب کی گلندی ہے اس مکتب کا مقام ہے آل محمد کے گھرانے کا کوئی شرف ہے اس شرف کو سمجھے اس تقرم کو سمجھے اس تعظیم کو سمجھے اور تسلیم و رضا علم و عرفان و عمل تقوے کی منزل کو سمجھے پھر پتا چلے تیسمت کبرا والی ہستیاں کیسے ہوں مقام اسمت احر بیت کیا ہے مقام اسمت احر بیت کیا ہے نواز تحجد یہ ہے کہا بیت سے یہی اٹھے کہا اب آخریوں نے پوچھا کہا تم میں سے کوئی ایسا ہے جس سے پوری زندگی ترک اولا سرزاد نہ ہو یہ منزل ہے خدا کی قسم میں ایک سلوات پر نے محمد احر بیت کیا ہے اجازت ہے میں جو نفذ کہنا چاہتا ہوں کہا کہ اب جب کہا کہ ترک اولا کوئی ہے ایسا اس بات مجلس میں کہ جس سے ترک اولا یہ نبیوں کیا ہے نبیوں میں یہ صفت ڈھونڈی جائے گی خیر محصوم میں نہیں حاضرین مجلس یہ جملہ غور والا ہے نبیوں کی صحف میں ترک اولا والی صفت ہوگی یا نہیں ہوگی عام محمد کے لیے یہ سوال نہیں ہے خیر محصوم اس سے منزل اور مبناہ لیکن مکتب اہل بہت کا ترہ امتیاز دیکھیں دونوں بھائیوں میں سے سید رضی بیٹھے رہے سید مرتضی اٹھے چکے ہوئے سر سے کہا حال محمد کا مقام کہا ہماری عصمت کی سب سے بڑی دلیل قرآن میں ان اللہ وملائک تبو مسلونا علی نبی یا ایوہ اللہ سینا آمن سلو اللہ اللہ صلی اللہ محمد محمد آئے تھے آپ تو اس قرآن مجید بچوں کو کہا کریں خدا کی قسم قرآن مجید یہ نہ ہو کہ میشر میں جس طرح انجیل اپنے کاریان کے خلاف مقدمہ دعز کرے جو صحیح ہیں آسمانی وہ امتوں کے خلاف مقدمہ دعیر کریں گے عدالت الہی کہیں ایسا نہ ہو کہ قرآن مجید ہمارے خلاف مقدمہ یہ نہ کریں کہ جس طرح باقی کتابیں گھر میں پڑی ہوئی ان پہ گھر پڑی ہے ان کا پڑھنے مالکو قرآن ایسے نہیں ہے قرآن زندہ ہے پوچھے کہ ادلی کیا ہے قرآن زندہ کیسے قرآن زندہ اس لیے ہے کہ ناتق قرآن زندہ کی قرآن کے وارش زندہ ہے یہ پوچھے کہ قرآن کو کم از کم اپنے بچوں کو قرآن مجید کی تلاوت کے حوالے کریں یہ ایک ہشار ہے یہ ایک حرز ہے تلاوت قرآن مجید رفقان مجید یہ حرز ہے حرز آل محمد ہے یہ نسخہ نجات اہل بیت اس کو ضائع نہ کہیں اپنے بچوں کے گھرے کا تاویز بنائیں تلاوت قرآن بچی میں کم از کم والد ہم کوئی جملہ کہہ جلدی سے آگے چاہ گزر رہا ہوں جناب سجاد پہ آنا ہے چونکہ بقت کے دامن میں کنجلش نہیں ہے کم از اپنے بچوں کو گھر سے نکلتے وقت قرآن مجید کی حفاظت کے سپورٹ کیا اگر تلاوت کا تائم نہیں ہے تو کم از کم انہیں کہے قرآن مجید کا ایک بوسہ لے کے گھر سے جائے کچھ نہ کچھ ان کے دل میں نور قرآن جو ہے اور آپ کا فریصاد آہ سورہ ابراہیم میں سورہ ابراہیم آگے موضوع پہ میں سید سجاد پہ آکے مفتگو کو مکمل کرنا ہے سورہ ابراہیم میں ایک آیت ہے جس کا تعلق شجر طیبہ اہل بہت سے قرآن نے ایک شجر طیبہ بیان کیا ایک شجر ملعون ایک شجر خبیص جس پہ خدا و رسول کی لانت ہے اور وہ بنی بیعی کا شجر ہے مفسر نے لکھا ہے اور یہ شجر جو ہے یہ شجر اہل بہت ہے شجر طیبہ لا تقراب حاضر شجر توجہ چاہ یہ شجر نہیں ہے شجر ہے اگر تانتہ نیز آخر پہ آئے تو اسے مراد شجر اہل بہت شجر طیبہ آل محمد ہے اب لوگ کہتے ہیں کہ مولا علی دوش نبوت پہ سوار ہوئے بلکل ایسی ہے کہ دوش نبوت پہ امیر المومنین سوار ہوئے بہت حکم رسال محمد کہا یا علی بھر جو ہے ان کو توڑے اب یہاں ایک جملے کی طالب علم ہونے کی حیثیت ایک نیا معرفت کا بیان کرتے ہوئے مزرع یہ معروف ہے کہ مولا علی بار نبوت اٹھانے کے قابل دی توجہ جوٹکار موسیٰ صاحب میں اس مجمع سے آج ہاتھ بان کے یہ پوچھنا ہوں کہ اگر بار نبوت علی نہیں اٹھا سکتے تھے تو پھر قائلات میں کون تھا خدا کی قسم نبیوں میں تو یہ مقام نہیں ہے کہ وہ بار نبوت رسول اللہ کو اٹھانے کا دعویٰ کرے کون ہے جو بوجہ نبوت اٹھائے بوجہ نبوت اٹھانے والا سوائے علی عبد نبی طالب کے کوئی نہیں ہاں اس کا ایک راز تھا کہ مولا علی دوش نبوت پہ کیوں سوار ہوئے سور ابراہیم کی اس آیت کی تفسیر قیامت تک کے لیے ادھوری رہ جاتی اگر علی دوش نبوت پہ سوار نہ ہوئے کہا میرا حبیب جو تمہارا شجر تیبہ ہے اس کی جنے زمین میں شاق آسمان کو چھو رہی ہیں اب میرے مولا علی جب دوش نبوت پہ چڑھے رسول اللہ نے پوچھا یا علی کی آ دیکھ رہے کہ مجھے قسم ہے آپ کی نسالت کی اس کی وعدانیت کی اگر اجازت ہو تو آسمان کی ہر چیز کو علی مجھ کر دیں یہ ہے مقام شرف امیر اس آیت کی کفشیر اگر حیوان نبوت کا بوت اٹھا لیتے ہیں وہ ناک رسول اللہ جس میں رسول اللہ سوال کیا وہ حضور کا بوت نبوت ہاں یہ بوج بیشت وہ الہی احکام وہ منصف کا بوت وہ کوئی نہیں اٹھا سلطہ رسالت کے مقام پہ کوئی سوائے رسول اللہ کے علی کی ہر عزت کا مرکز رسول اللہ ہے تو جو چاہوں ہاں حسنین زہرہ کی ہر عزت کا مرکز رسول اللہ میں کو بان جاؤوں جناب حدیث ہے کہ کل ما جاعت فاطمہ تو کام رسول اللہ کام ابی نہیں آیا کام محمد نہیں آیا اگر ابی اور جناب محمد مصطفیٰ آتے تو سننے والا یہ سنتا کہ بابا اٹھا ہے جس کا نام محمد مصطفیٰ نہیں نہیں کل ما جاعت فاطمہ دو کام رسول اللہ محمد نہیں اٹھے رسال نام 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 کیسی عزت کیسا مقام ہے نام 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 تکبیر نام اکبر نام رسال نام 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 حیدری نام ام الفضائل یہ حدیث ہے آپ اس کو تھوڑا سا گھور کریں رسول اسے کہتے ہیں کہ جو بزر میں آئے محشر میں آئے جس مقام پہ اگر امت بیٹھی رہے تو امتی امت سکھا رہے جو یہ مقام ہے مقام رسول اور اگر نبی نہ اٹھے تو اللہ نبوت بات سنے یہ ہے مقام مقام زہرہ رسول صرف مقلب نہیں اٹھے ایک لاکھ چوبیس ہزار رسالتیں احترام زہرہ میں مقام سیدہ اور پھر دیکھیں کل کائنات کی کل کائنات کی عبادتیں جس میں نبی ولی عوصیاء عابدین زاہدین ہر طبقے کی عبادت نبیوں کی عبادت میں شامل سارے نبیوں کی عبادتوں کو اللہ نے جمع کیا ہے زہرہ کے بابا کی عبادت میں اب اگر سمجھنا آئے تھوڑا سا میرے ساتھ اس منزل میں چاہتا ہوں کہ تھوڑا سا تاکہ مجھے پتہ چلے کہ یہ مقصد جو ہے وہ عنوان کب پہنچ گیا کل کائنات کی عبادتیں اللہ نے جمع کی ہے محمد محمد مصطفیٰ کی عبادتیں جمع ہوئی ہیں دو ہستیوں ایک کا نام امیر المومنین ہے دوسری بی بی خیر و نساء حلی جب میرے مولا علی سے پوچھا گیا یا علی ابو الحسن آپ نے میری بیتی کو کیسے پایا نعمل فی عبادت اللہ کہ میں نے بہترین ملعون فی عبادت اللہ میں نے اللہ کی عبادت میں بہترین مدد گار زہرہ اور علی کی عبادت میں رسول کی عبادت آکے جمع پھر آگے حسنین عبادت امیر المومنین کی اور جناب فاطمہ تو زہرہ کی عبادت کو اللہ نے جمع کیا ہے حسنین کریمین شریفین تیبین عابدین زہدین زکیین امام سبحان اللہ یہاں آکے ساری عبادتیں جمع ہوئی ہیں پلس نائب عبادت البطول کی عبادت اور وہ نمازیں جو اون کی پشت پہ علی صاحبیوں نے پڑی ہیں وہ ساری عبادتیں آکے اس مقام پہ جمع ہوئی ہیں جملہ سنا کے میں سطر مسائح کی کہنے لگا ہوں کہ ساری عبادتوں کا مظہر رسول اللہ بنے مگر زین العابدین سواجہ ہوئی ہیں ساری عبادتوں کے مظہر علی اور فاطمہ بنے لکب زین العابدین بابا کی سینت بنی عبادت میں لیکن زین العابدین لکب نہیں زینت عابدین لکب نہیں کوئی ایسے منفرد انداز میں سید سجاد کی عبادت ہے جملہ سنیں آپ نے جو اپنے شرف گرمائے سید سجاد نے جو اپنا شرف بتایا ہے دربار یزید میں کہا یا یزید اے لئی یاد رکھ اوتینا لعلما اللہ نے ہمیں علم سے نواز اور تمہارے حصے میں جہا لگا اوتین الحلم اللہ نے ہمیں علم سے نواز اوتین الفساحت اللہ نے ہمیں فساحت سے نواز تمہیں محروم رکھا ہے اوتین السماحت یہ سماحت جو عرب میں رہے وہ جانتے ہیں اس کا معنی ہوتا ہے جناع امام فتا رہے ہیں اگر لفظ جناب اللہ نے خلق کیا ہے تو اس کے مصداق ہم چون اور کہا اللہ نے ہمیں شجا صدا وَالْمُحَبَّتُ فِي قُلُوبِ الْمُؤْمِنِينَ اللہ نے مُؤْمِنِينَ کے دلوں میں ہماری محبت کو رکھ دی ادھر ہمارا نام آیا ادھر آنکھوں سے حسون تاریخ میں گر شام کا بازار نہ ہوتا تاریخ میں گر شام کا بازار نہ ہوتا شبیر کا عابد یوں بیمار خفیوں کے برکے مہنوں کی چاد میں سید سجاد کو اتنا کم سور کر خدا کی قسم دو بیبیاں مرنے کے بعد بھی قبر میں ان کا گلیا باندھ آپ بہت روئے ہیں اپنا سواب میں حصہ شام بھی کرنے کی دو مسطورات پیغمبر کے گھرانے کی دو بیبیاں ایسی گزری ہیں جن کا معاقم اور گریہ قبر میں بن رہی پوچھے مجھ سے کون کون سی عزت موا بیبیاں ایک رسول کی اکلوتی بیتی میں بسم اللہ کروں فاطمہ تو سہرا جناب سلمان روائد کر کے آپ کے اور میرے خیور مولا امیر المومنین غسل دیتے ہوئے چیک مار کے روئے زہرا کا غسل رکا سلمان نے پوچھا اوہ خیبر کا در فتح کرنے والا مہادر اور رسول کی ستاسی جنگوں کا جرنیل امام اس طرح بلانگیریے سے آج تک آپ کو روتا نہیں دیکھا آج رونے کی وجہ کہ سلمان یہ وہ زخم تھا جو رسول کی بیٹی زندگی میں علی سے چھپاتی ہے میرے بسم اللہ کروں عجر امال اللہ کوئی ایسا عجر رسالت تھا رونے والوں جس کو زہرہ علی سے چھپاتی رہی خدا کی قسم میں نے ایک مقتل کی روایت میں یہ جمعہ بھی پڑا ہے کہ جب حسنین وہاں کو ملنے آتے مسجد نبوی سے لوٹ کے آتے تو زہرہ دیکھ رہا میری تار مسائل مکمل ہو گیا آپ کے آس ہو جاری ہو گئے جب شہزاد مسجد نبوی سے گھر لوٹ کے آتے تو جناب سیدہ دائنہ رخصار چھپا دیتے کسی نے پوچھا دا امیر المومنین رسول زہدی بچوں سے رخصار کیوں چپا دی رو دی ہوئے برمایا وہ کن فل کھاتا دیا نا آہ 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 کے رخصار آہ آہ تک ہم یا ہی تُن ترے کے سکینہ کے رخصار شبار کے دیا دیا شبار خلا کی قسام زہرہ کا دیا رخصار اس پرفضلین کے ظلم سے یہ عجر رسالت تھا لیکن میں کہتا ہوں کہ یہ رسول اللہ کے بعد پچھتر دن زندہ رہی یا نوے دن زندہ رہی رسول کی بیٹی لیکن روتے ہوئے ہاتھ پہلو سے زہرہ کا نہیں چھا تا کی قسام سلیم بن کی سلیلی کی روہ یہ کہتا ہے جب مسلمانوں نے گرایا اور دروازے کو آگ لگائی یہ سلیم کہتا ہے میں اس وقت بدینے سے باہر تھا جب واپس آیا مسجد نروی میں سلمان قرآن پڑھ رہے تھے میں نے سلیم سلیم سنا ہے جب مسلمان بطول کے کھان داخل ہوئے زہرہ کے سر پہ برکہ نہیں تھا اس نے کہا قرآن رکھا کہا سلیم اے سلیم ظلم اس نے آگے تھا کہا کیا کہا صرف برکہ سر پہ نہیں تھا بلکہ بدول گر چکی تھی اوپر جلتا ہوا نروال تھا اوپر سے فوج گزرتی ہو یہ رسول اللہ کی بیٹی کو عجر رسالت سمت نے دیا روتے ہوئے دنیا سے رخصت آپ پوچھیں دوسری بیٹی اسی ظہرہ کی مظلومہ جناب زین عبیل خبرہ جو قبر میں سجاد روایت کہ جب میں نے اپنی بھپری کو قبر میں لٹانا چاہ آہ اس نائز دعنموں سے اوال آلہ تھی سجاد میرا میید آرام سے رکھ رکھ وہ میرا قیدی بچڑا وہ میرا تیری مار کی پوشت زخمی ہے سجاد میرا مہین آپ کی آوازیں بلند ہو گئی ایک جب لہو سن لیں خدا کی قسین وہ وقت یاد کریں کہ جب بستر عابد بیمار چونتی سال زرف کار موشہ صاحب پندرہ دن اپنے امام کا ماتم دار چونتی سال پندرہ دن آپ اور میں آشور ہوتے امیدہ رینگ گربان کروں جس کی آنکھوں سے مسلسل خون کی بارش ہوتی تھی جو مازار میں چلتا ہوا جب زینب علیہ کہتی سجاد سجاد تیرے چہرے پہ بہت گیر دی راغ کہتے بھوپی اممہ اے میری بھوپی ان بالوں کا تو صورت حیاء کرتا تھا خدا جانے اس اممد نے برکے کیوں چھیل لئیے آخری ٹیم ہے آپ کے بولا کا بستر بیماری پہ ہیں اور امام محمد باکر کو وسیعت کر کہا میرا بیٹا یہ درحم و دینار کی تھیلیا ہے یہ عرفات میں دس سال تک بجلس حسین بابا کر بابا کیوں رو رو کے جی نہیں بھرا کہ اے میرا باکر بیٹا جیسے عق تو ایسے ملہ بابا کو رو نظر جب بھی پانی پہ نظر بڑھ دی کہ دیو میرا پیاس بابا تیری اپنی قسم بھرے دریاؤں سے جانوار کو پانی پیتے رہے لیکن زارہ کلال اس دنیا سے پیاس آ گیا اور امام نے ایک وسیعت اور بھی کہا جب میں رخصت ہونے لگوں اے میرا باکر بچڑا میرا جسم اٹھا کے مٹی پہ رخت دینا کہا بابا آپ کا جسم اتنا زخمی ہے شبر کے تازیانوں سے لئینوں کے نیدوں سے بابا میں خاک پہ کیسے لیتا موہ موہ کربلا کی درو بلا گال میرے بابا کے جنال اجر اکمل اللہ اجر اکمل اللہ آپ کی آوازیں بلند ہوئی ہیں بس مکمل ہوگی پجلے سید سجاد کیا لگے اے میرا بیتا مجھے مٹی پہ لٹا دینا میں نے اپنے غریب بابا خمیل تین دن کربلا کے دپدے زرحہ میں ارے کربلا کی خواہ اڑڑ کے منلوب کے زخمہ پہ پڑ رہی تھی بند ہاتھوں سے یہ کہتا اللہ روز ہوا اے بابا جانا مجھ جیسا کسی باب کا کوئی غریب بیتا دو غریب سے غریب دیتا وہ کوشش کرتا ہے کیمتی سے کیمتی کا فرمید ہو دیائے سجاد کی غریب ہے میرے ہاتھ بابند میری بھپیوں کے برگ لٹ گئے بس آخری جملہ مجلس تمام ہو چلی ہے بس قبلہ امام سجاد میں ایک عجیب مسیحت کی کہا جب میرا جناز اٹھا آ آ باکر ایک رب سر آ رہ گئے میرا مو کر بلا کی طرف گل میں کہ تم مولا تیرے بچوں نے تیرے جدرز اٹھا رہا دیکھا لگلی پہ گر بلا تیری بیتیا ما سب کر تی ہو دی تی ری داش سے یہ کہتی ہو چلی ہر بھائی بھی ہمارے مارے جائے ہر لو نے بھی زینب کے باب دی ہو ایک لال شوز خزرتے ہوئے حسین کی چار زلم دی آئی اس میں کفر لاش کے اوپر جس لاش کے باز اوٹے تھے ہر اوروں کے کہنے لگی اے چا چا غالی اٹھ دے ہمارے ہاتھ رسیو میں اے چا چا تو تو میرا ماش کی را اے چا چا بطی جی بی عزی علی اکبر کی بارات کے ساتھ زی ور میں شام جا رہی جب سجاد نے رونے والوں بہر کا بیان زندان میں ٹپر کرنے لگے سکینہ کی عوال جی بھائی مجھے عمال در دور کر دی رہا جب دوباری کہنے رہا مجھے وطن میں لے جانا اگر وطن میں نہ لے جا جا میری قبر کا نشان مجھے دی گا کہیں تمہارے بار عائش مہدار منیش مر سے گار لگتا ہے چلتے ہوئے ایک نہیں فاواز نکلی یہ ناماز کس کی دی دی یہ لی کی قریب بیٹی دی زینب گمرا لی کہنے لگی سگیرہ آرے پریشان نہ ہو نا کوئی لوٹے نہ لوٹے آرے تیری اجڑی پوپی تیرے پاس تجھے گوز میں زہبے آئے گی مات میر مات مات